بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اچھی خبر ہے پنجاب رینجرز کے اندر برتھی آ چکی ہے اس میں دو طرح کے اشتہار آئے ہیں میں دفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں ایک جو ہے وہ لیڈی کانسٹیبل کا ہے مطلب جس میں لیڈی رینجر سپائی جنرل لیوٹی ہے اس کا پانچوں سکیل ہے ایک نائب خطیب ہے باورچی ہے خاکروب ہے اس کے اندر اور باربر کارپینٹر اور دھوبی یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے کوٹے کی اگر بات کی جائے تو اس میں جو پنجاب کا کوٹہ ہے وہ ففٹی پرسنٹ ہے اور اس کا جو تعلیمی میار ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں بتاتا ہوں نائب خطیب کے لیے انہوں نے ایفے مانگی ہے اور فاضل درس نظامی اور وفاق المدارس کا جو کورس ہوتا ہے وہ مطلب اس میں لیڈی بل ہیں لیڈی رینجرز جو ہے سپاہی جنرل لیوٹی اس کے لیے میڈل پاس ہونا چاہیے زیادہ تعلیم والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ترجیح دیں گے بورچی کے لیے میڈل پاس مانگتے ہیں لیکن ان کی شرط ہے کہ کھانا پکانا آتا ہو خاکروب باربر جس کو آپ حجام کہتے ہیں یا کارپینٹر اور دھوبی وغیرہ ان کے لیے تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے ان کے لیے انہوں نے اتنا بولا ہے کہ وہ اپنا متعلقہ شعبے کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتے ہوں عمر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے کم از کم اٹھارہ سال عمر ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تیس سال اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ریائے دی جاتی ہے وہ بھی پانچ سال شامل ہے وزن بھی یہ مانگتے ہیں کم از کم وہ کہتے ہیں جی ایک سو اکیس پاؤنڈ وزن ہو طبی قانون کے مطابق زیادہ جو ہے وہ وزن نہیں لیں گے قد کی اگر ہم بات کریں تو نائب خطیب کے لیے انہوں نے کم از کم پانچ سے چھ انچ مطلب مانگا ہے قد پانچ فٹ چھ انچ اور بورچی کے لیے بھی پانچ فٹ چھ انچ ہے خاکروب اور جو دوسرے متفرق ٹریڈز ہیں ان کے لیے بھی پانچ فٹ چھ انچ مانگا ہے اور جسمانی میار جو لیڈی رینجرز کے لیے ہے وہ میں بتانے لگا ہوں صرف فیمل سٹوڈنٹ کے لیے جو ہے یہ چیز میں بتا رہا ہوں جو فیمل کنڈیڈیٹ ہیں وہ اپلائی کریں گے تو ان کے لیے عمر کم از کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ تیس سال ہو وزن ان کا ایک سو اکیس پاؤنڈ سے کم ہو اور قد ان کا پانچ فٹ چھ انچ اچھا جو یہ پہلا اشتہار ہے نا اس کے اندر اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے جی کہ لیڈی رینجرز جو ہے سپائی جنرل ڈیوٹی خواتین کے لیے میں بتانے لگا ہوں کہ وہ امیدوار جو اس میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں اپنے کاغذات ما دو ادد ڈاک لفافے جس کے اوپر امیدوار کا مکمل پتہ درج ہو مثلا آپ ڈاکھانے سے جو کاغذ ملتے ہیں یہ جیلو کلر کا انویلپ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ پتہ لکھنا ہے اپنا واپسی گھر کا وہ اس کے اندر خالی ڈال کے آپ نے بھیجنے اور اس کے ساتھ آپ نے مکمل ڈاکومنٹس اپنے جو ہے وہ پاکستان رینجرز پنجاب کو آپ نے بزریہ ڈاک بھیجنے چھبیس اگست تک وہاں پہ مطلب آپ نے پہنچانے ہیں وہاں پہ اور وہ کہتے ہیں جی کہ فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جو پی ٹیز شوز ہیں وہ بھی ہمراہ لے کر آنے اور خطیب اور بورچی کے لیے جو ہے اور خاکروب کے لیے میں بتانے لگا ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ درج بارہ میار پر پورے اترتے ہوں تو فورٹ سٹیٹ کاغذات کے ہمراہ ڈاک لفافے جن پر امیدوار کا مکمل گھر کا پتہ ہو اور اسامی کا نام درج ہو پاکستان رینجر پنجاب لاہور کینٹ پوسٹ باکس نمبر ساٹھ اسی پر مرخہ بیس اگست دوہزار بیس تک جو ہے وہ درخواستیں بھیجوائیں گے بعد میں جو درخواست آئے گی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم غور نہیں کریں گے تو اب میں دوسرے اشتہار کے متعلق بتانے لگا ہوں یہاں ایک چیز میں بتاتا چلوں میں تھوڑا سا آپ کو پہلے غلط گائیڈ کر گیا ہوں میں معذرت کرتا ہوں لیٹی رینجر جو سپاہی جنرل لیوٹی ہے خصوصا فیمیل کے لیے انہوں نے جو ہے ڈاک اور کاغذات سارے لے کے پچیس اور چھبیس اگست دوہزار بیس کو بزاتے خود تشریف لانا ہے سنٹر پہ مطلب انہوں نے ڈاک نہیں بھیجنی جو خطیب باورچی اور خاکروب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی فوٹ سٹیٹ ارسال کرنی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پھر رینجر والے آپ کو خود ہی جب آپ ٹسٹ پہ جائیں گے سنٹر پہ تو وہ ساری چیزیں گائیڈ کریں گے دوسرے اشتہار کے متعلق میں بتانے لگا ہوں ساب انسپیکٹر اور نائک کا ہے اور اس میں سپاہی میل جو حضرات ہیں ان کے لیے اس میں ساب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی ہے باروہ اس کا سکیل ہے نائک جنرل ڈیوٹی ہے اس کا ساتھوں سکیل ہے سپاہی جنرل ڈیوٹی ہے اس کا پانچوں سکیل ہے کوٹے کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ففٹی پرسنٹ کوٹہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو میار ہے تعلیم کا وہ ساب انسپیکٹر کے لیے کم از کم ایف 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 سی ہونا چاہیے زیادہ تعلیم اگر آپ کی ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ آپ کو پریفر کریں گے نائک جنرل ڈیوٹی اس کے لیے کم از کم میٹریک ہونا چاہیے اور زیادہ تعلیم والوں کو بھی وہ پریفر کریں گے سپاہی جنرل ڈیوٹی جو ہے اس کے لیے کم از کم میڈل ہے اور اس کے لیے جو عمر ہے انہوں نے یکہ مکتوبر دوہزار بیس تک کاؤنٹ کرنی ہے وہ اٹھارہ سے کم از کم تیس سال ہو اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ریائے دی جاتی ہے وہ بھی اس میں پانچ سال شامل ہے عمر جو ہے وہ تعلیمی میار جو ہے انہوں نے جو بتا دی ہے آپ کو وہی ہوگا اس سے کم وہ نہیں لیں گے قد پانچ فٹ چینج لیتے ہیں چھاتی تینتیس اور پھیلاؤ جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں یہاں ڈیڑھ لکھا ہوا ان کے اشتہار کے اوپر وزن ایک سو اکیس پاؤنڈ ہو اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ کارانہ یہ تھوڑا پہلے اشتہار سے ڈیفرنٹ ہے اس میں یہ ہوگا کہ آپ پاکستان رینجر پنجاب ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے ان کی اس کے اوپر آپ چلے جائیں گے وہاں آن لائن اس کے اوپر اپلائی کریں گے آخری تاریخ اس کی انیس اگست ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی تو آپ عمران صدی کی کمپوزنگ سنٹر پپلہ پر تشریف لائیں ہم مکمل گائیڈ کریں گے آپ کو آن لائن اپلائی بھی کر دیں گے اور جب یہ آن لائن اپلائی ہو جائے گا تو اس کے بعد طریقہ کار انتخاب یہ ہوگا کہ وہ آپ کا طیبی معاینہ کریں گے تحریری اور جسمانی ٹیسٹ لیں گے انٹرویو ہوگا اور آپ نے جو آن لائن جب آپ اپلائی کریں گے میں ظلہ میاں والی کی یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سات ستمبر دوہزار بیس کو پاکستان رینجرز اکیڈمی منڈی بہاودین کے اوپر جو ہے سارے ڈاکومنٹس لے کے پی ٹی شوز وغیرہ ساری سنتیں فوٹو گراف دو عدد مطلب فوٹو لے کر جانے ہیں سارے ڈاک کے لفافے جن کے اوپر آپ کا گھر کا پتہ یہ ساری چیزیں آپ کو عمران صدیقی کمپوزنگ سنٹر پر مل جائیں گے آپ یہاں پہ تشریف لائیں مکمل ہم گائیڈ کریں گے تو آپ جو باقی ڈسٹرک کے ازلا کے جو لوگ ہیں وہ اشتہار اس کا دیکھ لیں خوشاہ والوں نے آٹھ ستمبر کو جاننا ہے اسی طرح سرگودہ والوں نے پانچ ستمبر کو پاکستان رینجر اکیڈمی منڈی بہاودین میں یہ جو پنجاب رینجر کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کا ایڈ پڑا ہے وہاں سے آپ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو متعلقہ ظلہ ہے اس نے کب اور کون سے سنٹر پر جانا ہے تو مزید بھی کسی قسم کی کوئی معلومات ہو تو آپ ہم سے لے سکتے ہیں ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے اور آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لیں ہم اس طرح ڈیٹیل کے ساتھ جو ایڈ ہیں وہ آپ کو بزریا ویڈیو پہنچائیں گے تو اس سے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوگی اور آپ کی بھی معلومات اور یہ اس میں اضاف ہوگا بہت بہت شکریہ جی